اگنویر ایئر فورس ایکجام میں پوچھے جانے والے کرنٹ افر کا موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو نمبر چار ہے اور لیڈی میں آپ کو تین ویڈیوز میں اسی کوئیشنز کروا چکا ہوں اس ویڈیو میں پچیس کوئیشنز کریں گے تو آپ کا ایک سو پانچ کوئیشنز ہو چکا ہے اور اور بھی ہو سکتا ہے سام تک آپ کو ایک ویڈیو دے دوں تو جتنے بھی کوئیشنز آپ کے امپورٹنٹ ہیں میں نے کرا دی ہیں جس نے نہیں دیکھا ہے پلیلیسٹ بنا دی ہے دسکیپشن پہ چیک کرو سب سو پر آپ کو پلیلیسٹ مل جائے گی اس کے لئے جی کے کا بھی پلیلیسٹ بنا دیا ہے تو وہ بھی دسکیپشن پہ چیک کرو آپ کو مل جائے گا تو یہ ساری ویڈیوز دیکھ لینا ریوائز کر لینا ایکجام میں جانے سے پہلے ایک ٹیسٹ جرور آپ کا لوں گا تو ٹیلیگرام پہ ٹیسٹ ہوگا تو ٹیلیگرام کو لنک آپ کو ڈسکیپشن پہ مل جائے گا تو ٹیلیگرام جائن کر لینا چلیے آج کی یہ ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں اور پچیس کوششنز جو آپ کے ایکجام کے لئے کافی امپورٹنٹ ہے تیار کرتے ہیں ہیرا کلیون میں آئیو جیت آئیو جیت آئیو جنئر ویسٹ چیمپینسپ میں سونڈ پردک کونسا پردک سونڈ پردک جیت کر کسنے پرثم بھارتی بن کر اتھیار سجدی ہے تو آئیو جنئر ویسٹ چیمپینسپ میں سونڈ پردک جیتنے والی جو پہلی بھارتی ہیں وہ ہیں آپ کی حرصدہ سرد گرون آپشن نمبر جو بھی ہے وہ آپ کا کرکٹ آنسر ہو جائے گا یہ امپورٹنٹ ہے ایکجام کے پوائنٹ آئیو سے اگلا کوششن ہے آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ دو ہزار تیس یہ کہاں پر ہوگا تو یہ کوششن ایسا نہیں کہ امپورٹنٹ نہیں آ سکتا کسی نے کسی سیپٹ میں جرور پوچھا جا سکتا ہے تو آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ دو ہزار تیس کی جو میجبانی کرے گا وہ جو دیس ہے وہ ہے آپ کا انڈیا بھارت دیس تو آپشن نمبر اے ہاں پر اس کا کرکٹ آنسر ہو جائے گا اور یہ بھی کوششن آپ کا امپورٹنٹ ہے اگلا دیکھیں کوششن نمبر تری ہے وش وائو سکتی سوچ کانک دو ہزار بائیس میں بھارت کا جو اسٹان رہا وہ کہہ رہا تو وش وائو سکتی سوچ کانک دو ہزار بائیس میں بھارت کا جو اسٹان رہا وہ تیسرا رہا تو آپشن نمبر جو سی ہے یہاں پر کرکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا دیکھیں آئی فا کی بات ہو رہی آئی فا دو ہزار بائیس میں بیس ایکٹر کا وارڈ یہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آئی فا دو ہزار بائیس سے جو بائیس کا جو بیسٹ ایکٹر کا وارڈ ہے وہ ملا ہے ویکی کوشل کو تو آپشن نمبر جو سی ہے یہاں پر کرکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا دیکھیں کوشن نمبر فائیب فائیبت نمبر کوشن ہے بھارت سیر رنگ کا دوی پچی سمودری عبیاس جس کا نام ہے شوینیکس اس کا نوہ سنسکرن کس تٹی سہر میں آئی اوجید کیا گیا ہے تو بھارت اور سیر رنگ کا کے بیچ آپ کا دوی پچی سمودری عبیاس ہوا ہے جس کا نوہ سنسکرن آپ کا کس سہر میں آجید کیا گیا ہے تو وہ ہے رائٹ آنسر اس کا وشاکھا پٹنم آپشن نمبر جو سی ہے یہاں پر کرکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا دیکھیں کوشن نمبر سکس ہے آپ کا انتراشتی مہیلہ دیوش کب منائے جاتا ہے تو چار آپشن ہے آپ کے پاس بتائیں رائٹ آنسر بی نمبر ہو جائے گا انتراشتی جو مہیلہ دیوش ہے وہ آٹھ مارس کو منائے جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوگی کہ کرنٹ افیر میں یہ انتراشتی مہیلہ دیوش کیوں پوچھا جائے گا کرنٹ افیر میں آپ کا دیوش سے لیٹر کوشن آ جاتا ہے حالی میں جو دیوش منائے گئے ہیں تو آٹھ مارچ آپ کا حالی میں آئے ابھی آپ کا تین میں تین چار مہینے پہلے اس لئے یہ کوشن امپورٹنٹ ہے ایک جام میں پوچھا جا سکتا ہے آٹھ مارچ کو پرتیگوش انتراشتی مہیلہ دیوش منائے جاتا ہے سیونت نمبر کوشن ہے چھے ویس سکب میں بھاگ لینے والی پہلی مہیلہ کرکیٹر کون بنی ہے کتنے ویس سکب میں چھے ویس سکب میں تو یہ بنی ہے آپ کی مثالی راست تو آپشن نمبر جو بھی ہے ان کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اور ان پہ اب ایک مووی بھی بن چکی ان کی بائیو پک اگلا ہے ایٹھ نمبر کس لیکھک نے اندت ہندی اپنیاس ٹوم آف سینڈ ریت سماد نے انتر راشتی بکر پرسکار جیتا ہے سو کس لیکھک کی اندت ہندی اپنیاس تو یہاں پہ پوچھا گیا کہ اندت ہندی اپنیاس دیکھیں یہاں پہ ٹوم آف سینڈ کے جو آثر ہیں وہ ہیں آپ کے گیتا جلی سری لیکن اس کا جو ٹرانسلیٹر ہے اس کا جو ٹرانسلیشن کیا وہ کیا ڈے جی راکویل نے تو یہاں پہ آپ کا جو آپشن نمبر سی ہے وہ یہی رائٹ آنسر ہوگا یہ تتھا بھی دونوں نے کلیر اگلا دیکھیں کوشن نمبر نائنٹھ ہے مڑی پور کے نئے مکمنتری کے روپ میں کسے کس نے سپت لی ہے تو مڑی پور کے نئے مکمنتری سی ایم امپورٹنٹ ہے تو آپ کو سبھی راجیوں کے سی ام اور گورنر یاد دونے چاہیے کسی نہ کسی سیٹ میں ایک ایک کوشن آ جاتا ہے تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور مڑی پور کے جو نئے مکمنتری بنے ہیں وہ بنے ہیں آپ کے این بی رین سنگ تو آپشن نمبر جو ڈی ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ٹینتھ نمبر کوشن ہے کس ٹیم نے اپنی پہلی انڈین سپر لیگ ٹروفی جیتی ہے پہلی انڈین سپر لیگ ٹروفی جیتی ہے تو وہ جو ٹیم ہے وہ ہے آپ کے ہیدر آباد اپشی تو آپشن نمبر جو اے ہے یہاں پہ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلہ دیکھئے الیونتھ نمبر کوشن الیونتھ نمبر کوشن ہے بھارت اور کس دیش کے بیچ ایکس ڈسٹ لک ابھیاس آجیت کیا گیا ہے ایکس ڈسٹ لک جو ابھیاس ہے بھارت اور اجبیکستان کے بیچ کیا گیا تھا تو آپشن نمبر جو سی ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹیلتھ نمبر کوشن ہے بھارتی سینہ میں انتشویں پرمک کے روپ میں کسی نیوکت کیا گیا تو یہ بھی کافی امپورٹن کوشن ہے آپ کے ایکسام کے پوائنٹ آنسر ہو جائے گا جو بھارتی سینہ کے انتشویں پرمک ہیں جنہیں نیوکت کیا گیا وہ ہیں آپ کے منوچ پانڈے آپشن نمبر جو ڈی ہے اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر تھرٹین فیفا وومنز ورڈ کپ دو ہزار بائیس کی میجبانی کون کرے گا فیفا وومنز اگر ورڈ کپ کی بات کرے تو اس کی میجبانی جو دیس کرنے والا ہے وہ ہے آپ کا آسٹریلیا اور نیو جیلین تو آپسن نمبر جو بھی ہے یہاں پر کریکٹ آنسر ہو جائے گا چودھوہ نمبر کوشن ہے کس راج نے سنتوز ٹروفی جیتی تو سنتوز ٹروفی کس راج نے جیتی ہے بتائیے رائٹ آنسر سی نمبر کیلرہ نے جیتی ہے اگلا کوشن دیکھیں فیپٹینٹھ نمبر ویسو خاد پروسکار دو جار بائیس سے کسے سمانت کیا گیا ہے سو ویسو خاد جو پروسکار دو جار بائیس اس سے سمانت کیا گیا ہے آپ کے سنتھیا روشن روشنج ونگ کو تو آپسن نمبر اے جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا دیکھیں سکسٹینٹھ نمبر کوشن ہے آٹھ ہزار میٹر سے اوپر کی پانچ چوٹیوں کو فتح کرنے والی پہلی بھارتی مہیلہ کون بنی ہے آٹھ ہزار میٹر سے اوپر کی پانچ چوٹیوں کو فتح کرنے والی جو مہیلہ بنی ہے وہ ہیں آپ کی پریانکہ مہیتے تو آپسن نمبر جو اے ہے یہاں پہ آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا دیکھیں سیونٹینٹھ نمبر کوشن ہے ٹوکیو اولمپک دو ہزار بیس میں بھارو تلن میں سنڈ پدک کس نے جیتا ہے سو ٹوکیو اولمپک دو ہزار بیس میں کس نے جیتا ہے بھارو تلن میں سنڈ پدک وہ جیتا ہے ہو جیجوئی نے آپسن نمبر جو اے ہے یہاں پہ کریکٹ آنسر ایٹینٹھ نمبر کوشن ہے جوگ فالس کس ندی پر ہے جو حالی میں چرچہ میں ہے تو جو جوگ فالس ہے وہ آپ کا کس ندی پر ہے وہ ہے آپ کا سراوتی ندی پر آپسن نمبر یہ لکھا ہے سراوتی اس کو یہاں پہ ایک رنڈہ لگا دو سراوتی نے دی آپسن نمبر جو سی ہے کریکٹ آنسر ہو جائے گا نائنٹینٹھ نمبر کوشن دیکھی ڈل جھیل یہ کہاں پر استید ہے یہ آپ کا جمہو کسمیر میں استید ہے تو آپسن نمبر جو بی ہے اس کا کریکٹ آنسر اگلا کوشن ٹوانٹی نمبر کس بھارتی نے مرنو پراند پولیجر پرسکار دو ہزار بائیس جیتا ہے یہ بھی بڑیہ کوشن ہے اور پولیجر پرسکار دو ہزار بائیس مرنو پراند جس نے جیتا ہے جس بھارتی نے وہ ہیں آپ کے دانس صدقی تو آپسن نمبر ا اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا دیکھیں کوشن نمبر ٹوانٹی ون سیو کمار سرما کس واد دیانتر سے سمبندی تے سو سیو کمار سرما جو جس واد دیانتر سے سمبندی تے وہ ہے آپ کے سنتور سے تو آپسن نمبر بی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ٹوانٹی ٹو نمبر کوشن ہے میس ورڈ دو ہزار بائیس کس نے جیتا سوری میسیج ورڈ ہے یہاں پہ تو میسیج ورڈ دو ہزار بائیس کا خطاب یہاں پہ کس نے جیتا ہے وہ جیتا ہے سائلین فورڈ نے آپسن نمبر جو بھی ہے آپ پہ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا دیکھیں کوشن نمبر ٹوانٹی ٹھری ہے فورڈ سے کی دو ہزار بائیس کے لئے سب سے زیادہ کمائی کرنے والے ایتلیٹ کی سوچی میں فورڈ سے کی دو ہزار بائیس کی سوچی میں کس کھلاڑی نے سیست اسطان لیا ہے تو سب سے زیادہ کمائی کرنے والے جو ایتلیٹ ہیں دو ہزار بائیس فورڈ سے کی سوچی میں جن کا نام سب سے اوپر ہے اب وہ ہیں آپ کے لیونیل میسٹری آپشن نمبر جو ڈی ہے یہاں پہ اس کا کریکٹ آنسر ٹونٹی فورت نمبر کوشن ہے ایسیا کے سب سے بڑے بہت تھیم پارک یہ یاد رکھیے گا کافی امپورٹن کوشن ہے ایسیا کا سب سے بڑا بہت تھیم پارک جس کا نام ہے آپ کا بدونم اس کا جو ادھ گھاٹا نے کس راج میں کیا گیا تو یہ کوشن آپ کو ایکزام میں جرور دکھیں گے آگے چل کے یا ہو سکتا اسی ایکزام میں آپ کو دیکھ جائے تو سب سے بڑے بہت تھیم پارک بدون کا جو ادھ گھاٹا نے وہ کیا گیا تیلنگانہ راج میں تو آپشن نمبر جو اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کلیر نیسٹ کوشن نمبر ٹنٹی فائی اور اس ویڈیو کا لاسٹ کوشن ہے ترپورا کے نئے مکم منتری سی ام اور گورنر ام پورٹنٹ ہیں تو دو تو میں نے اس ویڈیو کروا ہے کچھ آپ کو پہلے بھی کروا ہے آپ بولو کمن باکس میں تو مارک سہا آپشن نمبر جو بی ہے اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا یہ تھی آج اس ویڈیو کے پچیس کرنٹ افیر کی امپورٹن کوشن اور ابھی تک ہم پہلے ٹوٹل آپ کو سیونٹی نائن کروا تھے اور ابھی آپ کو پچیس تو ٹوٹل آپ کے ایک سو چار کوشن کروا چکا ہوں کرنٹ افیر سے ہو سکتا سام تک ایک اور کروا دوں یا پھر کال اگزام میں جانے سے پہلے آپ کروا دوں تو جتنے بھی کرنٹ افیر کی امپورٹن تھے میں نے آپ کروا دیئے اس کے لئے باقی کیسی لگی ویڈیو ٹیلگرام جوائن کر لیں سام کو ٹیسٹ کریں گو اس میں دیکھتے ہیں کیا سکور کر تو آپ باقی ملتے ہیں اس ویڈیو میں ٹیک کیر بائی گئی